نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا مینٹس 36 کے آپ کے شینل پہ اور آج ایک بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں یہ اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پہلے ایم سی ڈی یعنی کہ ایم سی ڈی پرائیمری ٹیچر کے اندر فارم بھڑا تھا فارم بھرتے وقت جن کی مسٹیک ہوئی ہے یہ ویڈیو کیول انہی کے لیے ہیں اور باقی سب آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے اگر آپ نے کوئی بھی مسٹیک کری تھی پوسٹ کوڈ نمبر 16 سترہ کے اندر ٹھیک ہے جو کہ بہت پہلے بھری گئی تھی 25 سار 2017 سے 15 2017 میں یا پھر کچھ ایڈیٹنگ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کافی لوگ پریشان تھے کس نے سیٹیٹ نہیں بھرا تھا کس نے کوئی کوالیفیکیشن نہیں بھری تھی اور بار بار لیٹر یا میل کر رہے تھے تو یہاں پر ڈی ایس ایس بی نے ایک بہت بڑی رہت دی ہے اور آپ کے لیے ایک سپیشل چیز نکالی ہے اس کے لیے ساف ساف لکھا گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس میسیج بھی آیا ہوگا اور کافی ساری چیزیں ہوں گی جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک اٹھارہ کے اندر کانٹریکچول ٹیچرز اور کافی سارے ایڈیٹنگ کر کے بھرنے کے لیے بات کہی گئی ہے تو اگر آپ کی کسی بھی طرح کی انکریکٹ ڈیٹیلز تھیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک اٹھارہ میں یعنی کہ جن کی مسٹیک ہو گئی تھی سولہ سترہ میں وہ نیو پوسٹ ڈی ایس ایس بی میں جائیں اور پرانی آئی ڈی سے ہی لاغ ان کریں پرانی آئی ڈی کا مطلب اس کے لیے آپ کو کوئی نیو آئی ڈی نہیں بنانی ہے پرانی آئی ڈی سے ہی آپ لاغ ان کیجئے اور لاغ ان کرنے کے بعد ایک اٹھارہ سے آپ صحیح انٹریز کے ساتھ اس کو اپلائی کر دیجئے جب آپ صحیح چیز سے اس کو اپلائی کریں گے تو کئی لوگوں کی confusion یہ آ رہی ہے کہ جب نیو انٹریز سے اپلائی کریں گے تو سولہ سترہ میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے ایک اٹھارہ میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے تو ایڈ میٹ کارڈ کس کا آئے گا تو اس میں آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے ایڈ میٹ کارڈ آپ کا ایک اٹھارہ سے آئے گا یا پھر سولہ سترہ بھی اس میں لکھا ہوا آ سکتا ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی اس سے آپ آرام سے exam بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بعد میں ساری چیزیں ہو جائیں گے کیونکہ یہ clause آیا ہوا ہے تو اس سے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی problem نہیں ہے اور یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کیونکہ لیٹر یا میل کیا ہے کیونکہ وہی اپلائی کر سکتے ہیں سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے سولہ سترہ میں بھرا ہوا ہے اور کچھ mistakes ہیں لیکن اس کے اندر جن لوگ کی کوئی mistake نہیں ہے ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی جورت نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ انہی لوگوں کو اپلائی کرنا ہے جنہوں نے غلط بھرا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان entries کو ٹھیک کری جائیں تو اب اگر آپ کو یہ update سمیہ سے پہلے مل گئی اس کا مطلب آپ نے سیٹ چینل کو subscribe کیا ہوا ہے تب ہی آپ کو ملی ہوئی ہے اور اگر آپ کو یہ update کافی لیٹ مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تھا اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں لیٹ ملی ہے تو ایسی important updates کو اگر آپ miss نہیں کرنا چاہتے تو جلدی سے اس چینل کو subscribe کر کے bell notification کو on کر لیں ویڈیو اچھے لگی تو like کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو share کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی update میں تب تک کیلئے دھنے بات